ہیلو اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک فیس بک کی ٹیپ سے بتاؤں گا اس کے ثروہ آپ اپنی فیس بک کا کوئی بھی جو ایلبم آپ نے سیف کیا ہوا ہے اس کو آپ ایزیلی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو آپ کو ایک ایک پیچر ڈونلوڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے ثروہ آپ اپنے اور اپنے فرینڈز کا پورے کا پورا ایلبم جو ہے وہ ایزیلی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنا بروزر اوپن کریں اس کے بعد ادھر سرچ میں لکھے گوگل میں پیک اینڈ پیک اینڈ زیب کے نام سے گوگل میں سرچ کریں اور یہ والی ویب سیٹ اوپن کریں اس کے بعد اس میں آپ نے لوگن کو کلک کرنا ہے اور اپنا فیس بک کا جو آئی ڈی یا یوزر نے پاسورڈ اس کو آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے اس کے بعد لوگن کو کلک کر دیں اس کے بعد یہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے پیک اینڈ جی فوٹو اینڈ ویڈیو ڈونلڈ وڈیو لائک ٹو پوسٹ ٹو فیس بک فور یو تو آپ اس کو سکپ کر دیں یا اوکے کر دیں آپ کے آپ پہ آپ اس کو سکپ بھی کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کی جو پروفائل ہے آپ کے اندر فیس بک میں جتنا بھی ایلپم آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ ادھر شو ہو گئے ہیں وہ سارے ادھر شو ہو گئے گی اس کے بعد آپ کے جو فرینڈز کی لسٹ ہے وہ بھی ادھر شو ہو جائے گی آپ نے ابھی اپنے ایلپم سے کوئی پچھر یا پورا ایلپم ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں اگر آپ نے اپنے کسی دوست کی ویڈیو وگرہ ویڈیو یا فوٹو وگرہ آپ نے ڈونلوڈ کرنی ہے تو اس کو آپ فار اگزیمپل میں اس میں سے کسی ایک کو کلک کرتا ہوں تو وہ اس کا پورا جو فیس بوک کی پروفائل ہے اس میں سے سرچ کر کے اس کا جتنے بھی فوٹو ایلپم اور جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ اس پیج بھی وہ شو کر دے گا تو یہ دیکھیں یہ اس نے ابھی اس نام سے جو فولڈر ہے اس کے جو بھی پیچر اس نے اپنے ٹیگ میں لگائی ہوئی ہیں وہ ادھر شو ہو جائیں گے یہ یوزر میرے خیال میں بڑھا ہے اور اس کی جو فوٹو کے ایلپم ہے اس میں بہت زیادہ پیچر ہے اس لئے وہ ادھر زرہ اتنی جلدی شو نہیں ہو رہی تو آپ کوئی چھوٹا سا دیکھتے ہیں جس کی ایلپم تھوڑی پیچرز ہوں تو میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ایلپم میں پیچرز ہو رہی ہے اس لئے یہ جلدی لوڑ ہو گئی ہے تو ابھی آپ نے جتنی بھی پیچرز جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنی ہے ون بے ون کر لیں اگر پورا کرنا ہے تو پورے کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں ادھر سے آپ کنٹرول کو دباہ کر رکھیں اور جتنی بھی پیچرز آپ نے کرنی ہے فار ایکزمپل میں یہ چار پیچرز دونلوڈ کرنا شادتا ہوں تو اس کے بعد اس چاروں کو آپ کلک کریں اور اس کے بعد دونلوڈ پہ کلک کر دیں اس کے بعد دونلوڈ مائ سیلیکشن پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے اس کو zip میں کرنا ہے کے پی ڈیئی فائل میں کرنا ہے تو آپ اس کو zip میں دونلوڈ کریں تو یہ دیکھیں وہ چار پیچر کر لیاں تو ابھی اس نے ادھر میسج دے دیا ہے کہ آپ اس کو ڈالنڈ کریں آپ اس سیف کو کلک کریں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ اس کو سیف کرنا ہے آپ ڈیکسٹ اپ میں میں اس کو سیف کر لیتا ہوں اس کے بعد سیف پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی اس کو منیمائز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ زپ میں پک اینڈ زپ کا فولڈر آگیا ابھی آپ اس کو ون رائر یا ون زپ سے ایکسٹریکٹ کر لے فائلز کو اس کے بعد اوکے کر لیں تو یہ دیکھیں یہ وہ فوٹوز وغیرہ ہے جو میں نے اس ایلبم سے سیلیکٹ کی تھی وہ ڈالنڈ ہوگی ہے ایسے ہی آپ پورے کا پورا ایلبم اپنے فرینڈز کا اپنا جو ہے وہ بہت ہی ایزیلی ڈالنڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو نہ تو ون بی ون پچھر سیلیکٹ کر کے ڈالنڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایزیلی اور بیسٹ وے ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اس ویب سیٹ کا لنک دیا ہوا ہے آپ ادھر سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں درواز آپ گوگل میں سرچ کریں پیک انزیب کے نام سے تو آپ اس کے تھوہ آپ اپنا لوگن کریں یوزر نیم پاسورٹ تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ٹیپس کے ساتھ اللہ حافظ